وہ ہمارے بچے لے کے گئے میرے بھانجے جو بھانجیاں ہیں وہ پاکستان کے بچے ہیں تو ان کو میں یہی کہوں کہ برہ مہربانی ہماری بہن کو واپس بھیج دیں پاکستان بچوں کے ساتھ اسلام علیکم دوستہ میں رشید احمد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلی جلی پنجاب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک بہت بڑا خلاصہ ہونے جا رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیما حیدر کی بڑی بہن کے انٹریویو کرنے جا رہے ہیں اور آپ دوستوں کے لئے ایک خاصوصی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کافی سارے دوستوں کے کمیٹس آ رہے تھے کہ آپ ہمیں سیما حیدر کی فیملی کی ویڈیوز دکھایا کریں سیما کی سسٹرز کی یا سیما کی برادرز کی تو اس طرح کی ویڈیوز تو آج ہم نے بڑی کوشش ہوں کے بعد سیما کی جو بڑی بہن ہے ان کی ایک ویڈیو لے کر آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آج ہم سیما حیدر کی بڑی سسٹرز سے بات کر رہے ہیں آج ڈیٹیل میں تھوڑا انٹریو لیں گے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سیما حیدر کے بارے میں کیا جانتی ہیں بچپن میں وہ کیسی تھی سیما حیدر بچپن میں وہ بہت چنچل تھی میری سسٹر ہے میں کیسے نہیں جانوں گی اس کی ہر حرکتیں ہیں اس کی ہر باتیں ہیں اس کی کھیلنا ہر چیز ہمیں یاد ہے اگر ابھی وہ چلی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے وہ پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے گئی ہے وہ ہمارے بچے لے کے گئی ہے میرے بھانجے جو بھانجیاں ہیں وہ پاکستان کے بچے ہیں چلے مجھے یہ بتائیں کہ جو سیما حیدر یہ کہہ رہی ہے میں یہ ایک لڑکا پسند تھا وہاں پہ ایک ہیر پر میں تو اپنا ہی کوئی کزن تھا اس کا کیا نام تھا ہمارا اپنا کزن ہی تھا وہ ان کو بہت پسند کرتی تھی شادی کرنا چاہتی تھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں کچھ خاندانی جھگڑے وغیرہ کچھ ہوتے ہیں جن میں عورتیں وغیرہ نہیں بنتی اس میں شادی کرنا چاہ رہی تھی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی کیا وہ اس کا کزن پسند کرتا تھا نہیں کرتا تھا اس کو ہاں وہ بھی کرتا تھا لیکن بس شادی نہیں ہو سکی بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کا نکاح نہیں تھا نکاح نہیں ہوا تو آپس میں جو انٹیاں تھی ان کی لڑائی تھی کیا تھا جی ہاں خاندان کی خاندان میں کچھ مسئلے تھے اس وجہ سے یہ چیز نہیں ہو سکی ورنہ وہ فلی ان کی طرف تھی کہ ہم لوگوں کا تھا کہ ہم اپنی بہن کو ان کو ہی دیں گے لیکن بس ہو نہیں سکا جب یہ اس کی شادی ہوئی گلام حیدر کے ساتھ یہ لاو میریج تھی جی جی بالکل یہ لاو میریج ہے اور انہوں نے مسکول کی وجہ سے ہی تو شادی ہوئی تھی لاو وطان میں پھر بات چیز آگے ہوئی تھی اس وجہ سے باتوں کے سلسلے آگے بڑھے تو انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا تھا تو انہوں نے حیدر بھائی جو ہیں وہ جکمہ بات کے ہیں وہاں سے ان کا تعلق ہے تو ان سے بس میری بھین کی بات چیت ہوئی تو بس انہوں نے شادی کرنے کا بلوج تو بہت ہی سخت ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی نے کیسے مان لیا کہ دیکھو ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ پریشر بھی ہے میڈیا کا لوگ ترہ ترہ کی آپ کے لئے باتیں کر رہے ہیں تو تب آپ نے اس کو کیسے الو کیا نہیں الو تو ہم نے نہیں کیا تھا اور ان کی کورٹ میریج ہوئی تھی وہاں پر بھی تو یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کورٹ میریج کس لیول پر جا کے ہوتی ہے اگر ان کا نکاح ہو جاتا گھر کے اندر مولوی کراتے ہیں لیکن ان کا نکاح کورٹ میریج میں ہوگا یعنی کہ کورٹ میریج ہوئی ہے ان کی چلو شادی ہو گئی اس کے بعد گلام حیدر کا کیسا ریلیشن تھا اس کسی ماں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ کیسا بندہ تھا وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ ہے ہم کہیں گے اچھا بندہ وہ کھوک کے بہت پشتائے گی پشتا رہی ہے ابھی بھی جی بلکل پشتا رہی ہے وہ تو بہت خوش ہے انڈیا میں نہیں وہ خوش نہیں ہے آپ ان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھتے ہم تو دیکھتے ہیں ہمیں بہت سارے آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا چاہتے ہیں آپ جو سیما ایدر کے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو مس کر رہی ہیں جی الحمدللہ وہ ہمارے بچے ہم کیسے مس نہیں کریں گے وہ بھانجے ہیں ہمارے بھانجیاں ہیں ہمارے بچے آپ کیا انڈیا سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہو یا وہ بچے واپس کریں جی ہاں ہم لوگوں کا یہی بس ہے کہ ہمیں ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیے جائیں چاہے ان کا جو بھی کانون ہے اس کے تحت ہمیں ہمارے بچے واپس چاہے نہیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گلام سوری سیما ہیدر پہلے بھی نیپال گئی تھی آپ بہنوں کو پتا تھا آپ نے نہیں بتایا اس طرح کچھ تھا جی پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا وہ چھپ کے لئے تھی وہ نیپال گئی تھی ہمیں نہیں بتایا تھا انہوں نے انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ میری کسی دوست کی شادی ہے میجھے وہاں جانا ہے دوست کی شادی ہے کہاں پہ سندھ میں انٹیریئر میں مطلب گاؤں وغیرہ میں جی انہوں نے یعنی انہوں نے چھپایا تھا ہم سے کہ یہی کہیں ہے شادی مجھے وہاں جانا ہے تو بچے بچے جو تھے وہ آپ کی چھوڑی بہن کو دے کر گئی تھی جی وہ میری چھوڑی بہن کو دے کر گئی تھی وہ ان کے ساتھ رکی تھی میری بہن بچوں کے ساتھ اور یہ میری بہن چلی گئی تھی تو آپ جو جتنے فیملی کے ہیں آپ کے بھائی بہن کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں انڈیا گئی تھی اور سچن کے ساتھ ملنے تو کچھ پتا تھا آپ کو نہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تھا بہرحال کیونکہ ہمارے ریلیشن ایسے ہو چکے تھے کہ اس نے شادی اس طریقے سے کی تھی کہ ہمارے تعلقات میں بہت ساری کشیدگی ہے کشیدگی تو ہوتی لیکن بہنوں کا تو اپنا پیار ہوتا ہے وہ پیار تو ہوگا وہ تو ابھی بھی ہے ہماری بہن کا ہمیں ہمیں اپنی بہن کی فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح سے رہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں ہم اس چیز اس چیز کے لیے پریشان ہیں میڈیا میں دکھا رہے ہیں کہ بڑی خوش ہے بڑے گفت مل رہے ہیں یہ وہ سچن بہت اس سے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سچن سے وہ مجھے نہیں رکھتا کہ دلی طور کوئی خوشی ہے نہیں وہ دلی طور خوشی بس اس سے وہی چاہیئے تھا کہ بس انڈیا جانا ہے وہاں پر فلمیں بڑھنی ہیں یا اپنے آپ کو پہل کرنا ہے اچھا اس کو فیمس کرنے کا شوق تھا فلمیں بڑھنے کا تو اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہو کہ انڈیا گئی ہے اور سچن کی باتوں میں آکے وہ ٹریپ ہو گئی ایک طرح کے سچن نے اس کے ذات دھوکہ کیا ہے جی ہاں اس سے اس کو ٹریپ کیا گئے ورنہ میری سسٹر ایسی نہیں تھی بس اس سے بڑا شوق تھا فلمیں انڈیا والوں کی دیکھ دیکھ کر یہ بتائیں جب یہاں سے گئی تھی تو کتنا سونا اور کتنا پیسہ لے کے گئی تھی یہاں سے اپنے سارا زیورات لے کر گئی تھی اور جائے بھائی کی پوری پروپرٹی جیسے انہوں نے گھر لے کر دیا تھا وہ بیچ کے گئی تھی اس کے علاوہ یہاں سے موبائل سوغرہ لے کر گئی ہیں اچھا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ زیورات لے کر گئی تھی زیورات کتنے مالیت کے ہوں گے دس لاکھ کے پانچ لاکھ کے دو لاکھ کے کتنے ہوں گے کیونکہ جس حالات میں جب یہ گئی تھی یہاں سے تو تب مہنگائی زیادہ عروج پہ تھی تو یہ بہت ان کی زیورات نے بہت پیسے کی ہوں گے تقریبا ہمارا اندازہ پانچ لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ اس کے زیورات اچھے تھے کیونکہ شوہر کی طرف سے گلام ایدر نے بنا کے دیئے تھے جی بالکل گلام ایدر نے ان کو بنا کے دیئے تھے وہ پیسے بھیجتے بھیجتے ہی رہتے تھے ہر منت یہ جو کہہ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی تھی اور مجھے چھوڑ دیا تھا تین سال تھی یہ کیا ڈرام آئی یہ بس یہ بس چھپا رہی ہے جھوڑ بھو رہی ہے بہت زیادہ ورنہ اس کو اگر یہ مانے گی تو اس کو نکال دیا جائے گا انڈیا سے بھی تو اسی وجہ سے یہ جھوڑ بھو رہی ہے کہ میری طلاق ہو گئی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کے طلاق والا کچھ بھی نہیں ہوئی ہے یہ جھوڑ بھو رہی ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیما ایدر کی کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی اور یہ ناٹنگ کر رہی ہے جھوٹ کر رہی ہے کہ میری طلاق ہو گئی ہے کیونکہ گلام ایدر بھی کہہ چکا ہے کہ وہ جو چھوٹی آپ کی منی ہے وہ کیسے فرا فرا نام اس کا نا جی تو وہ کیسے پیدا ہو گئی اگر میں مطلب اس کو طلاق دے دیا تو یہ تو اس کے گھر میں تھی آخری تک جی بالکل وہ گھر میں آخری تک کیا وہ یہاں سے جانے سے پہلے تک انڈیا سے جانے سے پہلے تک وہ ان کے ہی گھر میں تھی اور یہ جھوٹ بھو رہی ہے اس میں وہ سیما حیدر تو کہتی ہے کہ میں بڑی آزاد ہوں آپ نے جو ابایا پر نہ ہوا اس پہ بھی پہلی والی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی انڈیا کے لوگوں نے بڑا سوالات کیا کہ یہ کیا ہوں مطلب میں ہمیں تو میں تو ان کو یہی ریپلائی دیا کہ یہ مسلمانوں کا ایک کلچر ہے اسلام سے اس چیز کی علو نہیں کرتا ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے دپٹہ پہلنا ہمارے ریلیجن میں آپ نے پڑا ہوگا کہ اسلام نے پردہ نکاب پردہ کمپلیٹ پردہ کرنا کمپلیٹ پردہ تو یہ آپ کو کسی نے فورس تو نہیں کیا یہ تو خود ہی کر رہی ہیں جی بالکل میں خود ہی کرتی ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں تو میں پردے کا بالکل میں کروں گی ابھی آپ مجھے آ کر میں یہ بتائیں کہ سیما آئیدر اگر آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں اس کو کیا میسیج دیں گے اپنے بانجوں کو کیا میسیج دیں گے میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ تم واپس آ جاؤ اپنے پاکستان واپس آ جاؤ وہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا کچھ بھی کر لو کچھ بھی نہیں ملے گا بچوں کو بھی لے کر گئی ہو بچے بھی وہاں پر پریشان ڈپریشن میں آ چکے ہیں وہ خود کو کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں وہ تو بٹ گئے ہیں ان کے بالکل نازک سے ذہانت پر انہوں نے بہت گندہ اثر چھوڑنا ہے اس لئے واپس آ جائے میری بہن آپ واپس آ جاؤ وہاں پر کچھ نہیں ملنے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں واپس آ گئی پاکستان میں تو میری جان کو خطرہ ہے بلوچ فیملی ہے آپ مار دیں گے ایک تو اس نے دھرم چینج کر دیا ہے بڑا مسئلہ ہوگا کیا آپ سب کچھ معاف کر دیں گے اس کو نہیں ابھی تو ماریں گے تو نہیں ایسے ہی تو کوئی بات نہیں ہے قانون ہے جس تحد وہ گئی ہے اسلام ریلیجن چینج کیا ہے ریلیجن پہلی تو چینج مسلمان کا ہوتا ہی نہیں ہے کسی کتاب کسی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان ہندو ہو یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو انڈیا میں جو ہے لوگوں نے فورس کر کے سچن نے پولیس نے ایک تو آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی اس کو کٹ لگے ہوئے تھے اس نے ابھی آپ سے رابطہ کیا ہے انڈیا کے دوران یہ بتا ہے یہی تھا کہ شاید مار کھائی تھی سچن نے کچھ کہا تھا اس کو اس کی ہاتھ پائی ہوئی تھی آپس میں لڑائی ہو چکی تھی کچھ آپس میں سچن اس پہ تشدد کر رہا ہے تو اس نے سب کچھ قربان کر دیا تو اس کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے سیما کے ساتھ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اکل ہے آ جائیں واپس ابھی بھی وقت ہے اس کو کہ واپس لوٹ آئے آپ کیا سمجھتی ہیں گلام حیدر اس کو معاف کر دیں گے گلام حیدر کا تو بھائی کمیں نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ ان کی بیوی ہے ابھی بھی نکاح میں ہے طلاق تو انہوں نے دی نہیں باقی آگے دیکھا جائے گا وہ کہے بھی رہے کہ بچے لے کر آئے شاید وہ اس کو معاف کر دیں اچھا اگر وہ بچے واپس لے کر آتی ہے اور توبہ کر لیتی ہے تو وہ معاف کر دے گا بلکل معاف ہمارے اسلام میں ہے جو توبہ کر لے معافی مانگ لے یہ بتائیں گلام ادھر کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان جا کہ اپنے بچے واپس لے کر آنگا اس طرح کوئی آپ سے بات ہوئی ہوگی جی ہاں وہ کوشش میں لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دس انگلیوں کا وہ لگا رہا ہے کہ میں نہیں جانا ہے مجھے اپنے بچے چاہیے وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے ملک سے وہاں گیا دبائی کی مزدوری کرنے گیا جی مزدوری ان بچوں کی وجہ سے کرنے گیا تھا تو ان کو بچے بہت عزیز ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑے گا